ویلکم سٹوڈنٹ سیکنڈ ڈیر کمیسٹری چپٹر نمبر ایٹین دیٹ اس الکول فینول این ایتر اور آج کا ہمارا فیف لیکچر ہے ایباؤڈ دا ایسیڈک بیہیویئر آف فینول آج ہم ایسیڈک بیہیویئر آف فینول کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایک ایمپورٹن لیکچر ہے ہمارا ایسیڈک بیہیویئر آف فینول پہ جانے سے پہلے ہم اپنے لاس ٹاپک کو دیکھ لیتے لاس ٹائم ہم نے فینول کے بارے میں پڑھا تھا اور میں نے کہا تک کہ فینول وہ ایرومیٹک کمپونڈ ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ آج گروپ ڈاریکلی اٹیج ہوتا ہے بنزین رنگ کے کاربن کے ساتھ اس کو میں نے الکول سے ڈیفرنٹ بھی کیا تھا کیونکہ فینول اور الکول دونوں کا جو فنکشنل گروپ ہے وہ آج ہے تو کونسا الکول ہوگا اور کونسا فینول ہوگا وہ بھی میں نے آپ لوگ کو پورا ایک تارول ایکسپلین کیا تھا سمیلرلی پھر میں نے کہا تھا کہ الکول فینول ایک سپیسپک کمپونڈ کے بھی نام ہے اور ایک کلاس آف کمپونڈ کے بھی نام ہے اور فینول کو فرس ٹائم ریونج نے فریکشنل ڈیسٹیلیشن آپ کو اٹھار سے اپٹینڈ کیا تھا ان ایٹین فیپٹی فور میں پھر فینول کے ہم نے ڈیفرنٹ طرح کی کلاسیفکیشن ڈسکس کی تھی اور آج ہم اس کا ایسیڈک بہیوئر کو پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے میں نے پہلے سنٹنس میں لگ گئے کہ فینول ایس مچ مور ایسیڈک دن الکول بس لیس ایسیڈک دن کاربگزالک ایسڈ اور منرلیس فینول زیادہ ایسیڈک ہوتے الکول سے اور کم ایسیڈک ہوتے کاربگزالک ایسڈ سے سمیلرلی منرلیسڈ سے بھی اور یہ ہم ڈسکس کریں گے بائی دیر پی کے انڈ کے ایویلو اور آخر میں پورے ایکسپلینیشن سے میں بتاؤں گا کہ کیوں یہ زیادہ ایسیڈک ہے الکول سے اور کیوں کم ایسیڈک ہے کاربگزالک ایسیڈ سے تو ریلیٹیو سٹرنٹ آف الکول فینول وارٹر ان کاربگزالک ایسیڈ یہاں پر میں نے ریلیٹیو سٹرنٹ لکھائے کہ کاربگزالک ایسیڈ زیادہ ایسیڈک ہوتے فینول اس سے کم پھر وارٹر اور پھر الکول اور یہ میں نے بائی کمپیرنگ دیر پی کے ایویلو آپ لوگوں نے ایک چیز سمجھنا ہے کہ ایسیڈٹی یعنی ایسیڈ سٹرنٹ میں سیمپل لکھ لے تو ایسیڈٹی اس انوورسلی پروپورشن ٹو پی کے ایسیڈٹی اس ڈاریکلی پروپورشن ٹو کے ای یعنی پی کے ایویلو جتنی کم ہوگی تو ایسیڈک سٹرنٹ زیادہ ہوگی اور کے ایویلو جتنی زیادہ ہوگی تو ایسیڈک سٹرنٹ زیادہ ہوگی آپ لوگوں نے دونوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ ایک میں کم اور ایک میں زیادہ ایک ڈاریکلی پروپورشن ہے اور دوسرا انوورسلی تو پی کے ایویلو اگر میں کاربگزالک ایسیڈ میں ایسیڈک ایسیڈ کی لکھ لیو تو فور پوائنٹ سیون فائیف فینول کی نائن پوائنٹ نائن وارٹر کی فپٹین پوائنٹ سیون اور الکول میں ایتنول کی میں نے لکھئے تو فپٹین پوائنٹ نائن اور یہاں سے جب آپ لوگ یہاں تک آتے ہو تو پی کے ایویلو بڑھتی جا رہی ہے تو پی کے ایویلو بڑھے گی تو ایسیڈک سٹرنٹ کم ہوگی تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاربگزالک ایسیڈ سب سے سٹرنگ پھر فینول پھر وارٹر اور پھر الکول اور اگر ہم یہاں پر اس کی کی ایویلو لکھ لے تو کی ایویلو آپ ایسیڈک ایسیڈیس 1.7 ملٹیپلائی بائی 10 ریس ٹو پاور مائنس 5 similarly فینول کی جو ہے فینول کی وہ ہے فینول کی 1.5 فینول کی 1.3 ملٹیپلائی بائی 10 ریس ٹو پاور مائنس 10 وارٹر کی جو ہے وہ ہے 1.8 ملٹیپلائی بائی 10 ریس ٹو 10 ریس ٹو پاور مائنس 16 اور سیمیلرلی الکول کی جو ہے 10 ریس ٹو پاور مائنس 16 10 ریس ٹو پاور مائنس 18 یہ اس سے اوپر ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ادھر سے جب ہم اس سیڈ پر آ رہے ہیں تو مائنس میں ویلو بڑھتی جا رہی ہے اور مائنس میں ویلو بڑھتی ہوتی ہے تو اس کی جو پاور ہوتی وہ کم ہو جاتے ہیں یعنی یہ زیادہ ہیں اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اور ہم نے کہا کہ کے لیو بڑھتی ہوگی تو ایسیڈیڈک سٹرنھ زیادہ ہوگا یہ ہم کے ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پی کے لیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں یہ کم ایسیڈک ہے اور کیوں یہ زیادہ ایسیڈک ہے کیوں کہ ایسیڈک نیچر کا سٹرنھ اور بیسک کا سٹرنھ ہمیں کے ایو اور پی کے ایو اور پی کے بھی سے پتہ چلتے ہیں سیمیلرلی فینول کو جب ہم ڈیزال کرتے ہیں ان الکلیس الکلیس کیا ہوتی ہے الکلیس سٹرانگ بیسز ہوتی ہے سٹرانگ بیسز یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ واتر سلوپل بیس is known as الکلیس فینول ریٹلی ڈیزال ان الکلی یہ میں نے الکلی لیا ہوئے سوڈیم ہیڈروکسائیڈ جو ایک بیس ہے اور سٹرانگ بیس اس کا جب ہم فینول کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ یو پرادک بن جاتا ہے یہ ساتھ میں او این اے پازیٹو اور یہ نیگٹو اور ساتھ میں واتر تو یہ کیا بن گیا یہ ایک سوڈیم فینوکسائیڈ بن گیا یہ سوڈیم فینوکسائیڈ سالٹ اور ساتھ میں واتر ہے تو ہمیں پتہ ہیں کہ جب ایسیڈ بیس کے ساتھ ریک کرتے تو سالٹ اور واتر بن جاتے ہیں تو یہاں سے یہ بھی پروف ہو گیا کہ فینول ایک ایسیڈک نیچر کیوں اس نے جب بیس کے ساتھ ریک کیا سوڈیم فینوکسائیڈ بیس کے ساتھ تو یہ سوڈیم فینوکسائیڈ ایک سالٹ بن گیا اور ساتھ میں واتر یہ سب سے بیس انڈیکیشن ہے کہ فینول کیا ہیں ایسیڈک نیچر رکھتا ہے اور نیچے میں نے اس کے بارے میں اور بات یہ لکھی ہے کہ ایسیڈ ناٹ ایفیکٹ لیٹمس پیپر امپارٹن بات ہے کہ اس کا لیٹمس پیپر کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے یا ایسیڈ ناٹ ایوال کاربن ڈائکسائیڈ گیس فرام کاربونیٹ سنو امپارٹن باتیں یہ یہاں پر میں نے لیٹمس پیپر کے بارے میں لکھا ہے کہ لیٹمس پیپر ایک پیپر ہوتا ہے جب ہم وہ اس کو ایسیڈ کے اندر ڈپ کرتے ہیں تو ایسیڈ کیا کرتے ہیں بلو لیٹمس پیپر کو ریٹ لیٹمس پیپر میں کنوٹ کرتے ہیں اور بیس کیا کرتے ہیں وہ ریٹ لیٹمس پیپر کو بلو لیٹمس پیپر میں کنوٹ کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اب رب رب ایسیڈ بلو ریٹمس پیپر کو ریڈ میں اور بیس ریٹ لیٹمس پیپر کو بلو لیٹمس پیپر میں کنوٹ کرتے ہیں اب جب ہم فینول کو فینول کے اندر اس لیٹمس پیپر کو ڈالتے تو اس کا کلر چینج نہیں ہوتے اب کلر کیوں چینج نہیں ہوتے اور ساتھ میں جب ہم کاربونیڈ کے ساتھ کسی بھی ایسڈ کا رییکشن کرواتے تو کاربونیڈا ایک سائیڈ گیس ریلیز ہوتے لیکن یہاں پر یہ دونوں کام نہیں ہوتے اور یہ دونوں کام نہیں ہوتے اس کی میں ریزن بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ نا کہ پی ایچ آف ایسڈ اگر کسی بھی ایسڈ کا پی ایچ کسی بھی ایسڈ کا پی ایچ یہ بلو کے ساتھ میرے کلو کہ آپ لوگ پی ایچ آف ایسڈ کس کا کسی بھی ایسڈ کا پی ایچ اگر فائف یا فائف سے لیس ہو کسی بھی ایسڈ ایک سیلوشن کا پی ایچ اگر فائف یا فائف سے کم ہو تو وہ بلو لیٹمس پیپر کو ریڈ لیٹمس پیپر میں کنوٹ کرے گا سیمیلرلی اگر کسی بیسک سلوشن کا کسی بیسک سلوشن کا پی ایچ اگر ایٹ ہو یا ایٹ سے زیادہ ہو تو وہ ریڈ لیٹ مس پیپر کو بلو لیٹ مس پیپر میں کنورٹ کرے گا لیکن فینول کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اور فینول ہے میں نے کہا کیا ہے فینول ایک ایسڈ ہے اب فینول ایسڈ ہے اور یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ فینول کا جو پی ایچ ویلیو ہوتی ہے وہ 5 to 6 کی رینج میں ہوتی ہے 5 سے 6 کے درمیان ہوتی ہے اور میں نے کہا وہ اس ایسڈ لیٹ مس پیپر کو بلو میں ریڈ میں کنورٹ کرے گا جس کا پی ایچ 5 یا 5 سے کم ہو وہ بیس کرے گا جس کا پی ایٹ یا ایٹ سے زیادہ ہو تو فینول یہ کام نہیں کرتے اور یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس کا پی ایچ جو رینج ہوتے وہ 5 سے 6 کے بیچ میں ہوتے ہیں ایسڈ تو ہیں لیکن اتنا زیادہ ایسڈک بھی نہیں ہے کہ یہ لیٹ مس پیپر کے کلر کو بھی چینج کریں اور ساتھ میں جب یہ کاربونیڈ کے ساتھ رییکشن کرے تو کاربنڈا ایکسائیڈ گیز کو ریلیس کرے مندرل ایسڈ یا کارباغزالک ایسڈ یہ کاربنڈا ایکسائیڈ کو ریلیس کرتے جب کاربونیڈ کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں ہم اور ساتھ میں لیٹ مس پیپر کا کلر بھی چینج کرتے ہیں یہ فیزیکل پیچان ہے کسی بھی ایسٹ کا کہ اس کو ہم کیسے پیچھے لیکن فینول ایسا نہیں کرتے نہ کرنے کی ریزن اس کا پیج جو ہوتے وہ 5 اور 6 کے اوپر ہوتا ہے یعنی ان کے بیچ میں ہوتا ہے اور اب ہم فینول کا جو ایسٹک نیچر ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے کہ فینول ایسٹک نیچر کیسے شو کرتے یہاں پر میں نے فینول کا مالیکول یعنی کمپونڈ لکھا ہوا ہے فینول کا اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لو دو لون پیر آپ الیکٹران ہوتے ہیں اب یہی جو لون پیر آپ الیکٹران ہیں یہ ریزنس کے اندر پاٹیسپیٹ کرتے ہیں یہی جو ریزنس سٹکچر بن جاتے ہیں یا یہ جو لون پیر آپ الیکٹران ہیں اس کی وجہ سے فینول ایسٹک نیچر شو کرتے ہیں اگر یہاں سے میں اس کا ریزنیٹک سٹکچر ڈراغ کرنا شروع کر جاؤ تو یہ لون پیر آپ الیکٹران ہیں اس کو جب میں یہاں سے یہاں پر شفٹ کروں گا تو یہ والا جو پائی بانڈ ہے یا یہ جو لون پیر آف الیکٹران ہے جو دو الیکٹران ہے پائی الیکٹران ہے اس کو یہاں پر یہ شفٹ ہو جائے شفٹنگ آف الیکٹران ہو جائے مطلب کیا ہوا یہ اکسیزن کوپر لون پیر آف الیکٹران تھے وہ یہاں پر آ گئے اور یہ جو نیگٹو چار یعنی یہ جو الیکٹران ہے یہ الیکٹران پر یہاں پر آ گئے تو یہ جب یہاں پر آئے گا تو اس کوپر نیگٹو چار جائے گا اور اکسیجن نے اپنے یہ جو لون پیراف الیکٹران تھے ایک لون پیراف الیکٹران اس کو رنگ اوپر شپ کر لیا تو اس کے اوپر الیکٹران کی ڈیفیشنسی آگئے تو اکسیجن کو اوپر پازیٹو چار رہا جائے اب یہ نیگٹو چار نیچے رنگ کی اوپر آگیا باقی جو الیکٹران ہیں پائی الیکٹران اس کو اسی طرح لکھ لو اب یہ جو نیگٹو چار جائے شپٹنگ ہو گئے یہ شپٹنگ کروائے گا ریزونس کے اندر یہ نیگٹو یہ جو چار جائے یہ پاٹیسپیٹ کرے گا جب میں اس کو یہاں سے یہاں پر شپٹ کروں گا تو یہ جو الیکٹران ہے یہ یہاں سے یہاں پر شپٹ ہو گئے دوسرا شرکچر اس کے کوچھ یوں بن گیا کہ یہ یہاں سے یہاں پر آگیا اور نیگٹو چار جب اس جگہ پہ آگیا لینہ نیگٹو چارج پیرا پہ آگیا پہلے یہاں آرتو پہ تا آرتوں سے پیرا پیا آگئے باقی جو الیٹران پیرا ہے اس کو اسی طرح لپ لو تیسری جو اسٹرکچر ہے اس میں یہی جو نیکٹو چار دے یہ اپنے سٹیبلائز کرنے کے لئے شفٹنگ ہو رہا ہے نیکٹو چار یہ جو پورا رنگ ہے اس کو اوپر شفٹ ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں کہ صحیح نظر آجے تو یہ یہاں سے یہاں پر آ جائے گا تو جب یہ یہاں سے یہاں پر آئے گا تو یہ جو الیٹران ہے یہ یہاں سے یہاں پر آ جائے گا اس والی سٹرکچر میں جو چینجنگ آئی یہ جو اوپر ڈبل بانڈ ہے اس کو تو اسی طرح لکھ لو ساتھ میں پازٹ ہو یہ ڈبل بانڈ یہاں پر لکھ لو ساتھ میں اکسیجنگ اوپر پازٹ ہو اب یہ جو چینجنگ آئی ہے یہ الیٹران پیر ادھر چلا گیا اور یہ والی الیٹران پیر ادھر آگئے تو نیکٹو چار یہاں پر آگئے اب جو سٹرکچریں اس میں کیا ہو جائے گا اس میں یہ جو نیکٹو چارج ہے یہ پھر شفٹ ہو جائے گا یہ یہاں پر آ جائے گا اور یہ جو اکسیجنگ کے اوپر اپنے یہ پازٹو چارج کو ختم کرنے کے لئے یہ جو ڈبل بانڈ ہی اوپر چلا جائے گا تو آخر میں اوریجنل سٹرکچر کچھ یوں بن جائے گی یہ ادھر آ گیا یہ اپنی جگہ پہ یہ ادھر اور یہاں سے او اور ساتھ میں ایچ اپنی جگہ پہ آ گیا اب ادھر ہوا کیا ہے اب اصل میں اگر میں اس کا پورا اگر میں اس کا بارے میں آپ کو بتا دوں ادھر ہوا کیا ہے ادھر یہ جو فینوں نے یہ اپنا ایسیڈک نیچر شو کرے گا ایسیڈک نیچر یہاں پر یہ جو سٹرکچر نمبر ٹو ہیں سٹرکچر نمبر ٹو سٹرکچر نمبر ٹری سٹرکچر نمبر ٹور ان تین سٹرکچر میں اگر آپ لوگ دیکھ لو تو اکسیجن کے اوپر پازٹو چارج ہے اکسیجن کے اوپر پازٹو چارج ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ اکسیجن الیکٹرو نیگٹو ایلیمنٹ ہے اس نے اور ہائیڈروجن نے جو الیکٹران شیئر کی ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اکسیجن اپنے نیگٹو چارج کو ختم کرنے کے لئے یہ جو شیئر الیکٹران ہے ہائیڈروجن کے ساتھ اس کو لے لے گا اس کو لے لے گا یعنی یہ والا بانڈ اس سیڈ پر ٹوٹ جائے گا اگر اس کو آپ لوگ انتوڑنے ہیں دوبارہ اپنا اوریجنال حالت لے کے آنے ہیں اور یہ ہائیڈروجن نکل جائے گا یہاں سے اور ہائیڈروجن نکل جائے گا تو اس کو میں یہاں پر آپ لوگ سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ جب ادھر سے ایسا ہو جائے گا تو یہ فینول یہاں پر میں نے اس کا ایک ایک ایکلوبرم والا فیض لکھا ہوا ہے کہ جب یہاں پر یہ یہ جو فینول ہے اس میں ایکسیجن یہاں سے اس ہائیڈروجن کو جب دے دے گا سٹرکچر نمبر ٹو میں ٹری میں اور ٹور میں کیوں اس کو پر پازیٹو چارج آئیں تو پازیٹو چارج کو ختم کرنے کے لئے یہ یہاں سے یہ جو الیکٹران ہائیڈروجن ہے اس کو نکال دے گا اور اس کو پر نیگٹو چارج آ جائے گا اور ہائیڈروجن ساتھ میں پازیٹو فارم میں نکل جائے گا یعنی پروٹان کی فارم اب ہمیں پتہ ہیں کوئی بھی چیز ایسیڈک ہوتا ہے جب وہ ہائیڈروجن کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ فینوکسائیڈ آئین بن گیا یہ جو فینوکسائیڈ آئین بن آئیں اس کی سٹیبلیٹی پھر ہمیں ایکسپلین کرے گی کہ فینول ایسیڈک ہے تو فینوکسائیڈ آئین کی سٹیبلیٹی اصل میں ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ فینول ایسیڈک کے اور کتنا ایسیڈک ہے یہاں پر یہ جو structure number two three اور four یہاں پر یہ جو negative charge آئے ہیں دو مرتبہ وہ ارتو پی اور ایک مرتبہ وہ پیرا پی آئے ہیں تو یہی جو negative charge نیچے رنگ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اسی طرح سے فینول میں یہ جو oxygen ہے یہ اپنے hydrogen کو donate کر جائے گا اور یہ phenoxide آئین کی formation ہو جائے گے اب stability of phenoxide آئین explain the acidity of phenol phenol ہوتنے یہ جو phenoxide آئین بین ہے نا یہ والا اس کی stability ہے آپ لوگ کو phenol کی acidity کے بارے میں بتائے گا یعنی جتنا more the stable یہ والا compound more will be there acidity یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ جتنا reaction forward جائے گا more reaction move forward more the formation of phenoxide آئین اور جتنا phenoxide آئین کی formation زیادہ ہوگی اس سے کیا انداز ہوگا اس سے یہ انداز ہوگا کہ more hydrogen آئین فارم ہے اور جو چیز جتنے زیادہ hydrogen آئین کو produce کرتے ہیں یعنی پروٹان کو اور اتنا اس کا acidic strength کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے یعنی phenol کی acidity بتائے گا کتنا hydrogen آئین بنے گا جتنا hydrogen آئین زیادہ بنے گا اس کا مطلب کیا ہوا phenoxide آئین stable ہے نا اگر stable نہ ہوتا alcohol کی طرح جس طرح alcohol میں آپ لوگ دیکھ لو RO اور OH یہاں سے جب hydrogen نکل جاتا ہے RO یہ alkoxide آئین بنے oxygen کو پر نیکٹ ہو چار جائے یہ negative charge کو کوئی چیز stabilize کرے گا تو تب ہی جا کے alcohol زیادہ acidic ہوتا ہے اب کوئی بھی چیز اس کو stabilize نہیں کرتے ہیں پیچھے سے یہ electron donating group بھی لگا ہوا ہے تو نہیں یہ stabilize اس لئے یہ کم acidic nature شو کرتا ہے اور اگر ہم کاروکزالک acid میں دیکھ لیں یہاں پر c double band اور یہاں پر oxygen کے اوپر نگٹ اس تبھی hydrogen دیا ہے اب یہ negative charge جب ادھر آئے گا تو یہ ادھر جائے گا یہ پھر ادھر آئے گا تو یہ ادھر آئے گا resonant structure اس کی بند جائے گا اور یہ جو کاروکزالیٹ آئین ہے یہ زیادہ stable ہو تو جتنا زیادہ آئین stable ہوتے اتنا ہی وہ acidity زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جو stability phenoxide آئین کی وہ یہاں ادھر نیچے سے ہم اس کی explain کریں گے یہ phenoxide آئین stable ہے تو کیسے stable ہے یہ ہم اب یہاں oxygen کو پر negative charge آئے phenoxide آئین میں تو اب negative charge تو oxygen کو پر نہیں رہے گا یہ oxygen اس نیگٹو چارج کو یہ جو رنگ ہے اس کو اوپر ڈونیٹ کرے گا اور resonance کر کے resonance stability کی ویسے یہ phenoxide آئین stable ہو جائے تو کیسے تو یہاں یہ negative charge ہے تو یہ رنگ کے اوپر یہ ڈونیٹ کرے تو جب یہ یہاں پر اس کو ڈونیٹ کرے گا تو یہ یہ جو الیکٹران ہے یہ ادھر چلے جائے گی کیا ہو گیا انہیں double band یہاں پر آگیا oxygen کے charge ختم ہو گیا oxygen کو پر جو چارج تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ یہاں پر آگئے تو نیگٹو چارج یہاں پر باقی جو رہے گے اس کو اپنی جگہ دوسری resonating structure جب ہم لیکنگے تو یہ نیگٹو چارج ہے الیکٹران پر یہ ابھی ریزونیٹنگ سکچر کے اندر contribute کرے یہ جب ادھر آئے گا تو یہاں سے یہ ادھر جائے یعنی charge کی شفٹنگ ہو رہی باقی یہ جو oxygen گو پر ڈبل اس کو اپنی جگہ یہ یہاں پر آگیا تو نیگٹو چارج یہاں پر آگیا اور یہ اپنی جگہ پر پھر نیگٹو چارج نیگٹو چارج اپنے آپ کو stabilise کرنے کے لئے ریزونیٹس کرے گا یہ یہاں پر آگیا یہ اپنی جگہ پر یہ ادھر سے آگیا یہاں پر یہ ٹھیک ہے یہ یہاں پر آگیا تو یہ والے چار یہاں پر آگیا اب اگلی structure میں کیا ہوگا یہ جب ادھر سے آجائے گا تو یہ دوبارہ اپنی original condition میں چل جائے گا یہ 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 سے اور ساتھ میں نیگٹو چارج پھر دوبارہ لیکن اگر آپ لوگ دیکھو تو ریزونیٹنگ structure بنی ہے آئین کی سٹیبیلیٹی کیا بتاتی ہے یعنی ڈی لوکلائزیشن آف نیگٹو چارج ہو رہے اور ساتھ میں یہ فینوکسائیڈ آئین سٹیبل ہے یہ کدھر سے پتہ چلتا ہے نمبر آف ریزونیٹنگ سٹرکچر سے جتنے ریزونیٹنگ سٹرکچر زیادہ بنیں گے اتنے کوئی چیز یہ جو آئین ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے اس کے پانچ ریزونیٹنگ سٹرکچر بنے یہ اکسیجن کے اوپر جو الیکٹرانی یہ ریزونیٹنگ کے اندر حصہ لے رہے یہ جو نیگٹو چارج یہ حصہ لے رہے تو اس بات ہمیں شو کرتا ہے کہ فینول کیا ہیں ایسی نیچر شو کرتے کس وجہ سے فینوکسائیڈ آئین کی سٹیبلیٹی کی وجہ سے اب اگر آپ لوگ کو میں کوئی بتاؤ یہاں اگر یہ فینول ہیں یہاں میں اس فینول کو میں فینول لکھ لیتا ہوں اور اس کے اوپر کوئی بھی گروپ لگا لیتا ہوں یہ فینول ہیں اور کوئی بھی گروپ میں نے لگا ہے یہ گروپ دو ہو سکتے یہ امپارٹن بات ہے یہ گروپ الیکٹران ڈونیٹنگ بھی ہو سکتے اور الیکٹران ویڈرائنگ گروپ ہو سکتے اب اگر یہ الیکٹران ویڈرائنگ گروپ ہو تو کم ہو گیا زیاد ہو گی اور اگر یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہو تو اگر یہ گروپ لگا ہوا ہے اور یہ گروپ الیکٹران ویڈرائنگ گے تو یہ اس نیگٹیو چارج کو زیادہ ڈسپرس کرے گا اور زیادہ ڈسپرس کرنے سے ایسی ڈنگریز ہو گی الیکٹران کرے گا اور سیمیلر لی اگر یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہو گا تو یہ ڈسپرس کرے گا یہ ڈسپرس نہیں کرے گا گروپ ڈسپرس کرے گا تو جتنا یہ نیگٹ ڈسپرس ہو گا تو ہمارے پاس ایسی ڈیچر اس کی انگریز ہو گی الیکٹران ڈونیٹنگ فینول کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہوتے پھر میں نے ایسیڈک بہیویئر بتایا کہ کیوں زیادہ ہوتے کے اور پی کے ایسیڈک نیچر کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا پھر میں نے ڈیفرنٹ آپ لوگ کو فیکٹ بتایا کہ کیوں فینول ایسیڈک ہے جب یہ اس بات کی ایسیڈک شو کرتا ہے کہ فینول کیا ہے ایسیڈک نیچر شو کرتا سیمیلر میں نے کہا اس کا لیٹمس پیپر کے اوپر کوئی بھی ایفکٹ نہیں ہوتے لیٹمس پیپر کے ایفکٹ نہیں ہوتے پھر بھی ایسیڈک کے ساتھ میں کاربون ایکسیڈ گیس کو ریلیز نہیں کرتا جب یہ کاربون ایڈ کے ساتھ ریکشن کرتا ہمیں پتہ ہے کہ ایسیڈ لیٹمس پیپر کے ساتھ اس کا کلر چینج ہو تو ساتھ میں جب کاربون ایڈ کے ساتھ ریکشن کرتا ہے لیکن یہاں پر ایسیڈ نہیں ہوتا تو پھر میں نے آپ لوگ کو بتائیں کہ جس چیز کی کسی بھی سلوشن کا پی جب فائف یا فائف سے کم ہو اور کسی بھی بیسک سلوشن کا جب پی ایڈ یا ایڈ سے زیاد ہو تو جو لیٹمس پیپر میں نے کہا ایسیڈ بلو لیٹمس پیپر کو ریڈ میں اور بیس لیٹمس کیوں نہیں کرتے لیکن اتنا زیادہ بھی ایسیڈ نہیں کہ اس کے کلر کو چینج کریں کیوں اس کا پی ایچ فائف اور سکس کے رینج میں ہوتا ہے پھر میں نے ایسیڈ نیچر کے بارے میں اس کا بتایا کہ ایسیڈ نیچر کیوں شو کرتے جب یہ میں نے کسی نمبر ٹو ٹری ریلیس کر لیتے اور جو بھی چیز پروٹان کو ڈونیٹ کرے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسیڈ ہوتے ہیں اور پھر سیمیلر میں نے کہ جب یہ ڈونیٹ کرے گا تو اکسیجن کے اوپر نیگڈ چارج آ جائے گا اور یہ جو فین اکسائیڈ آئین کی سٹیبیلیٹی یہ ہمیں شو کرتے فین اکسیڈ اکسیڈ جتنا فین اکسائیڈ آئین زیادہ سٹیبل ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا اتنے اس نے ہیڈروجن آئین زیادہ ڈونیٹ کی اور جو چیز پروٹان کو زیادہ ڈونیٹ کرے اس کا اکسیڈ اکسیڈ اتنے ہی زیادہ ہوتے میں اکسیڈ میں یہ ریزونیٹ سٹکچر زیادہ بن جاتی ہے الکول میں الکوکسائیڈ آئین جب بنتے بلکل بھی نہیں بنتی اور فین اکسیڈ 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 ریزونیٹ کے اندر پارٹیسیپیٹ کرتے یہاں پر میں نے جب ریزونیٹ پارٹیسیپیشن کروالی تو اس کے پانچ ریزونیٹ سٹکچر بن گئے اور میں نے کہ سٹیبیلیٹ آف آئین نمبر آف ریزونیٹ سٹکچر کے اوپر دی کرتے اور جتنا ریزونیٹ سٹکچر زیادہ ہوگی اتنی سٹیبیلیٹ آف آئین کی زیادہ ہوگی اور ساتھ میں میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ الیکٹران ڈونیٹن گروپ کے ساتھ ایسیڈیٹ کم ہوتے آخر میں آپ لوگ کا ہوم ورک یہ کہ آپ لوگ نے یہ question لکھنا ہے کہ why phenol is more acidic than alcohol although both content ہارڈ روکس function phenol alcohol سے زیادہ acidic کیا ہے thank you very much for watching my video